بزاہر دیکھنے میں بسمل ڈراما میں کو خاص ایسی انہونی چیز نہیں ہے ایک فیملی پریزنٹ کی گئی ہے جس میں ایک بیٹا اور باپ جو ہے اور ماں جو ہے ان کی فیملی ہے ان کی شادی ہو رہی ہے بچوں کی اور وہ ہے اور اس میں ایک جو ڈرمیٹک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو اس کا مین کریکٹر ہے نومان اجاز وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کو ایک دوسری شادی کر لیتا ہے ایک ایسی لڑکی سے جو اس کی آفس میں کام کرتی ہے نارمل سٹوری بہت سارے ڈراموں میں اور زندگی کے ڈراموں میں یہ کہانی چلتی رہتی ہے لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سائکلوجیکل انیلیسز کرنے کی کوشش کریں تو دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہی جیسے وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہیں سائکلوجیکلی جو ینگر جنریشن پر خاص طور پر سب کانشنسلی بہت امپیکٹ ڈالتی ہے پہلی چیز تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ جو ڈرامے کا تیم سانگ ہے اس تیم سانگ کو آپ سنیں وہ کیا کہتا ہے اس تیم سانگ میں کافی وہ پانچھے مس رہے ہیں لیکن جو ریپیٹ مس رہا ہوتا ہے وہ ہے ربہ یار ملا دے بیسیکلی سکھ ریلیجس کے حساب سے ہم رب خدا کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور وہ ایک ربہ یار ملا دے اس بیسیکلی دعا کہنے ہیں یا خواہش ہے اس کی جو ڈیزائر کی جارہی ہے سو ہم نے اس کو رب کے نام کے ساتھ ملا کر ایک ریلیجن کا ٹچ دے دیا کہ جو وہ ایک جو لڑکی ہے معصومہ جو مین کریکٹر ہے اس میں وہ دعا کر رہی ہے کہ جی ربہ منجار ملا دے کسی بھی لڑکی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جو اس کا بیلویڈ ہے وہ اس کو مل جائے لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ اس لڑکی معصومہ کا کریکٹر دیکھیں تو وہ کریکٹر بیسیکلی نیگٹیو کریکٹر ہے مطلب ہے وہ ایک نارمل جو کریکٹر رول نہیں ہے بلکہ وہ ایک ماں اپنے جس سوسائیٹل لیول میں رہتی ہے اس سے وہ ریبیلین کرتی ہے اس کا ایک سٹرانگ ہیٹریڈ ہے یا ایک ریونچ کہہ لے یا مطلب ہے ایک نیگٹیو آف دی ریچ پیپل جہاں اس کو ایک موقع ملا جب اس کی باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو جس خاندان کی گاڑی کے ساتھ وہ ایک امیر خاندان تھا اس نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو وہ ایک ریبیلیس کریکٹر مان گیا بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ریگلیٹیو ریگلیٹیو اور ایک ریگلیٹیو اور ایک ریگلیٹیو اور ایک ریگلیٹیو اور ایک ریگلیٹیو اور پہلے اس جس کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ وہ اس لڑکے کے اوپر کرنے کی کوشش کی اور پھر اس نے کہا جی نہیں زیادہ دولت جو ہے وہ تو اس کے باپ کے پاس ہے اور لڑکے کا چونکہ جو ہے وہ منگنی ہو چکی ہے سو اس نے اس کے باپ جو مین ہیڈ آف تی فیملی ہے اور بزنس کا ہیڈ ہے اس کے اوپر اس نے بہت سے رپٹیشنسلی اس طریقے سے اس کو کابو کرنے کی کوشش کی میں کہتا ہوں کہ جی وہ اس طریقے سے اور ہیلٹی میٹلی اس کو محبت کے اپنے جال میں پھسا کر اس سے شادی کر لی اس کا امپیکٹ باقی خاندان پر کیا ہوتا ہے اس کی بلا سے چونکہ کسی ایک فنکشن میں اس توصیر جو ہے اس کی بیگم نے اس کو برا بلا کہا تھا یا اس کو ڈانڈ دیا تھا کسی فنکشن کی وجہ سے تو اس نے اس میں دل میں ریونج بٹھا لیا دب وہ اس کی بیٹے کی شادی کی وہ ڈریسز آتے ہیں تو وہ گھر میں پہنکی ان کو شو آف کر رہی ہے اور ان کو سوشل میڈیا پر لگا رہی ہے اپنے آپ کو وہ ایک شو کرنے کے لیے کہ جی میں کسی شاید امیر خاندان میں میرے پاس یہ دولت موجود ہے اس کے اوپر وہ اس کو ڈانڈ دیتی ہے بہرحال نورمل اب اس چیز کو اس نے حالانکہ یہ غلطی اس ہی نے کی تھی کہ اس کے کپڑے مزیوز کر رہی تھی لیکن اس نے اس کو ریونج کا پارٹ بنا لیا اور بعد میں اس خاتون سے اس نے بدلہ لینے کے لیے اس کو ٹرچر کرنے کی کوشش کی نہ صرف یہاں بلکہ وہ اس صدق تک چلی گئی کہ جب ان کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو اس نے گیر گھار کے اس توقیر باسی کو اپنے گھر میں رکھ لیا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی بیٹے ہیں اس نے خاندان کی اندر اتنی توڑ پھوڑ پیدا کر لی کہ وہ اس کے شادی بھی اٹینڈ نہ کرے اپنے بیٹے کی اس کو بارٹم لائن اور نیگٹیو کریکٹلسٹرکس ریبیلیوز ریونج اگینس پیپل بسٹیویوز دوسروں کے گھروں کو خراب کرنا بدلہ لینا ان کو کرنا یہ سارے اس کریکٹر کا پارٹ ہے لیکن اسی کے ساتھ جب وہ ٹائٹل سانگ ہے اس میں آپ رب سے دعا مانگ رہے ہیں بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی اس لڑکی کریکٹر کا نام بھی جانبوش کر معصومہ رکھا گیا ہے معصومہ کا مطلب ہوتا انوسینٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریف زادی ہونی چاہیے وہ اس کو معصومیت کا رول پلے کرنا چاہیے لیکن اس نام سے ایکزیکٹ اپوزٹ اس نے کریکٹر شو کر دیا ڈرامے میں اب اگر آپ یہ دو کنفلکٹنگ چیزوں کو آپ ملا کر دیکھیں تو اس کا سب کانشنسلی آوڈینس کی اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے سب کانشنسلی آوڈینس کی اوپر جو امپیکٹ پڑتا ہے اس کو سائکولوجی کی ترمینالوجی میں کہتے ہیں کاغنیٹیو ڈسونینس کاغنیٹیو ڈسونینس ایک ایسا سائکولوجیکل فینومینا ہوتا ہے کہ جس میں دو کنفلکٹنگ بلیفز دو کنفلکٹنگ چیزیں دو کنفلکٹنگ میسیجز سیملٹینیس لے آپ کے مائن میں پہنچتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سب کانشنس مائن میں جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے اس سے انگزائیٹی اور ٹینشن پیدا ہوتی ہے یہ انگزائیٹی ٹینشن آپ کو ڈراما دیکھتے ہوئے فیل نہیں ہوگی اس کا امپیکٹ آپ کے سب کانشنسلی تاتو چھوہر پہ ہو رہا ہے گریجولی اوور اپیریئر اف ٹائم آپ کے ذہن میں رب کے ساتھ معصوم کے ساتھ اور جو یہ باقی اس کا رول ہے ان تینوں چیزوں کے متعلق جو بھی آپ کے ذہن میں بیلیف سسٹم تھا جو بھی آپ کی اس کے ساتھ فیلنگز زنریٹ ہوتی تھی جو بھی آپ اس کے مطلب لیتے تھے اور جو آپ کے ذہن میں آتا تھا یہ نام اور چیزیں سن کر اس کے ٹوٹلی اگینسٹ آپ کے ذہن میں ایک مواد ڈال دیا گیا ہے اوور اپیریئر اف فائیو ٹو سیکس مانس اور اسی لیے وہ ٹائٹل سنگ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اس کا نام ریپیٹ کیا جاتا ہے اور ہفتے میں دو بار آپ کو دکھایا جاتا ہے تاکہ پانچ چھے مہینے میں آپ پوری طرح سے اس چیز کو ایبزوب کر لیں اب یہ ساری نیگٹیو کننوٹیشنز اور نیگٹیو امپیکٹ اور یونگر جنریشن سب کانشنس مائن یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے کیا غلطی سے ہو گیا ہے بائی چانس یہ سائیڈ افیکٹ ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے جہاں تک میرا خیال ہے میرے خیال میں اس کے رائٹر نے اور پروڈیوسر نے اور ڈیریکٹر نے پوری یہ چیز سوچ سمجھ کے پلان کی ہے تو کریئیٹ دس کوگنیٹیو ڈیسوننس دس کوگنیٹیو ڈیسوننس ہمیں اپنے ٹی وی اور میڈیا کو بہت سوچ سمجھ کر یوز کرنا چاہیے اس کا کتنا امپیکٹ ہو رہا اور اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ سوسائیٹی پہ کتنا ہوگا یہ ہمیں شاید آج کے چند سالوں بعد نظر آئے آج جو ہماری سوسائیٹی کی ایک جو کمپوزیشن کہہ لیں یا اوورال کولیکٹیو سائکی ہے اس کے بننے میں اس ذہن سازی میں پچھلے بیس سال میں جو کچھ ٹی وی پر دکھایا گیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اور پریویس ڈراماز جو ہیں اور جو آج کا سوسائیٹی کی ایک سمجھ لیں کہ ایک گو مگو کی کانفرکٹ کی ایک بے جکینی کی سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے